گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک نیک پارسہ اور خوف خدا رکھنے والے انسان تھے سرکار دو جہان کے وسال کے بعد جو برائیاں مسلمانوں نے اپنا لی تھی اور جو بگاڑ اسلامی معاشرے میں پیدا ہو چکا تھا اس کو صدارنے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اہم کردار ادا کیا اسی وجہ سے آپ کو مسلمانوں کا پانچوہ خلیفہ بھی کہا جاتا ہے اور جو لوگ آپ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ مروان کے پوتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز سنتیس سال کے عمر میں وفات پا گئے آپ کی وفات کے بعد یزید بن عبدالمالک جیسے یزید دوئم بھی کہا جاتا ہے خلافت سنبھال لی یزید دوئم چھے سو نوے عیسیمی میں دمشق میں پیدا ہوا یزید دوئم کی زوجہ عطیقہ یزید بن معاویہ کی بیٹی تھی اور اس وقت کافی اثر رسوخ کی مالک تھی یزید بن عبدالمالک نے کسی بڑی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یزید دوئم کا حکومتی اور فوجی کوئی تجربہ نہیں تھا اس نے اپنی زندگی کا سارا حصہ شام میں گزارا اور اگر کبھی دمشق سے باہر جانا بھی پڑا تو وہ صرف حج کی غرض سے مکہ گیا تھا یزید دوئم کی دوسری بیوی حجاج بن یوسف کی بتیجی تھی جس سے اس کے دو بیٹے پیدا ہوئے ایک نام الحجاج تھا جو کہ کم عمری میں ہی فوت ہو گیا اور دوسرا بیٹا ولید تھا جو بعد میں خلیفہ بنا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد یزید بن عبدالمالک کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا اس کی ایک وجہ اس کا تعلق معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھرانے سے تھا جبکہ اس کے باقی بھائی مروان کے لڑی میں سے تھے دوسری اہم بات یہ تھی کہ خلیفہ سلمان نے یزید کو خلافت کے لیے نامزد کیا تھا یزید دوئیم کی خلیفہ بننے کی وجہ صرف خاندانی حضو نصب تھا اور وہ طریقہ اکار تھا جس کے تحت تخت نشینی کی روایت اسلام میں ڈالی گئی گزشتہ ایک ساتھ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یزید بن محلب نے کس طرح حجاج بن یوسف کے غیض و غضب سے جان بچائی تھی اور سلمان بن عبدالمالک جو بعد میں خلیفہ بنا اس کے پاس فلسطین جا کر پناہ لی تھی سلمان کے خلیفہ بننے کے بعد یزید بن محلب عراق کا گورنر بن گیا اس کے بعد یزید بن محلب نے حجاج کی خاندان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور بجائے اسلامی حکومت کے لیے کام کرنے کے اس نے اپنا ذاتی اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے یزید بن محلب کو نہ صرف عراق کی گورنرشپ سے برطرف کیا بلکہ علیپو کے قلعے میں قید بھی کر دیا اب جب یزید دوئم خلیفہ بنا تو یزید بن محلب کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی کیونکہ یزید کی ایک بیوی حجاج کی بتیجی تھی یزید ایک بار پھر علیپو کے قلعے سے فرار ہو گیا علیپو کے قلعے سے فرار ہونے کے بعد یزید بن محلب بسرا پہنچ گیا کیونکہ یہاں پر نہ صرف اس کا خاندان آباد تھا بلکہ اسے قبائلی حمایت بھی حاصل دی اس کے بعد یزید بن محلب نے خلافت کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا اور بسرا کا گورنر جسے یزید دوئم نے نامزد کیا تھا اس کو ایک چرچ میں پناہ لینی پڑی خلیفہ یزید دوئم نے کوشش کی کہ کسی طرح یزید بن محلب کے ساتھ صلاح ہو جائے مگر یزید بن محلب صلاح کے لیے نہ مانا اور اپنی ذاتی جنگ کو جہاد کا نام دے دیا اور وہ لوگ جو بنی امیہ کے خلاف تھے ان کی حمایت حاصل کر لی اس کے بعد یزید بن محلب نے بسرا کو فتح کیا اور اس کی فوجیں کوفہ کے قریب پہنچ گئی خلیفہ یزید دوئم نے مسلمہ بن عبد المالک اور عباس بن ولید کو یزید کی سرکوبی کے لیے بیٹھا جنہوں نے سات سو بیس عیسیوی میں نہ صرف یزید بن محلب کی فوج کو شکست دی بلکہ اس کو قتل بھی کر دیا اس کے بعد خلیفہ یزید دوئم نے محلب کی خاندان کی لوگوں کو قتل کروا دیا تاکہ یہ فتنہ باقی نہ رہے یزید دوئم کے خلیفہ بننے کے بعد ایک بار پھر مسلم حکومت میں انتشار پھیل گیا وہ انتشار جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہا کے دور میں کافی حد تا ختم ہو چکا تھا ایک بار پھر پوری شدت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور بعد میں نو مسلم غیر عرب اور یمنی قبائل انہیں بنو میہ کے دور میں بنو میہ پر جو ظلم کی اس میں یزید کے دور کے حکومت میں کیے گئے فیصلوں کا بڑا ہاتھ تھا یزید دوئم نے ایک ایسا فیصلہ بھی کیا جو عموی دور کی خلافت کی کیل تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نو مسلموں پر جزیعہ معاف کر دیا تھا کیونکہ اسلامی قانون کے مطابق ان پر جزیعہ نہیں بنتا تھا اس سے اسلام کی اصل روح پر لوگوں کا یقین بڑھا مگر یزید دوئم نے اس فیصلے کو منصوب کر دیا کیونکہ اس سے سلطنت کے خزانے میں مال کی واضح کمی واقع ہوئی تھی وقتی طور پر تو اس فیصلے کے خلاف آواز بلند ہوئی مگر کوئی بڑی بغاوت نہ ہوئی مگر رفتہ رفتہ نو مسلموں کے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکنا شروع ہو گی نتیجہ یہ نکلا کہ بربر جو افریقہ میں مسلم فوج کا ایک بڑا حصہ تھے خلیفہ کے نامزد کردہ گورنر کو قتل کر دیا اور اپنا گورنر نامزد کر دیا اسی طرح خلاصان میں بھی بغاوت کا آغاز ہوا جو بھی سال تک جاری رہا یزید دوئم کے دور میں آزربائی جان اور آرمینیا کے لوگوں نے بغاوت کر دی اس سے کچھلنے کے لئے یزید کو کافی طاقت صرف کرنا پڑی ہے مگر کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور باوجود بھاگیوں کے دارالحکومت بلنجار پر قبضہ کے لئے کرنے کے بعد پیدر پر شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار بلنجار کا قبضہ بھی چھوڑنا پڑا سات سو چوبیس عیسی میں یزید دوئم کا انتقال ہوا یزید دوئم نے اپنے بیٹے ولید کو خلیفہ بنانا چاہا مگر مشاورت کے بعد حشام کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا جیسا کہ گزشتہ ایک ساتھ میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد آپ تک وہ تمام معلومات مکمل طور پر پہنچانی ہیں جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر اموی دور کے خلیفہ کیا ایسے کام کرتے رہے جس کے نتیجے میں اسلام کی ساہ کو شدید نقصان پہنچا اور وہ تمام کہانیاں اور روایات جو کہ بنو میہ کے خلیفہ کے ساتھ منصوب کی جاتی ہیں آیا ان میں حقیقت ہے کی نہیں اور کس طرح سے بنو عباس اقدار میں آئے اور پھر جو کچھ انہوں نے بنو میہ کے ساتھ کیا انہوں نے سیاہ دور کی اگیاد تاتا کر دی اگرچہ حجار بن یوسف کے دور میں وہ تمام لوگ جو کہ بنو میہ کے خلاف تھے ان پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے مگر یہی حال بعد میں بنو میہ کے لوگوں کا بنو باز کے دور میں کیا گیا اگلی قسم میں میں آپ کو حشام کے بارے میں اور ولید دوئم کے بارے میں بتاؤں گا شکریہ